چڑیا والے بابا اڑان بھر گئے نجم سیٹھی مصطافی وزیراعظم نے احسان مانی کو چیرمن پی سی بی نامزد کر دیا عمران خان کہتے ہیں چیرمن پی سی بی کے لیے آئینی طریقہ اکار کے مطابق چلیں گے احسان مانی کو الیکشن لڑ کر چیرمن پی سی بی بننا ہوگا جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے دیانت داری سے نبھاؤں گا احسان مانی کا کپتان کی امیدوں پر پورا اترنے کا عظم برکٹ میں تبدیلی کی ہوا مزید افسران اڑنے کی تیاری نجم سیٹھی کے بعد پی سی بی کے چار مزید اہدے داروں کو فارق کیا جائے گا نائلہ بھٹی، امجد بھٹی، خیام کیسر اور آن زیدی کو اہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ تخت پنجاب پر کپتان کا کھلاری قابض وزیراعلا سردار عثمان بزدار نے اہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں آلہ سیولو اسکری حکام اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت بولے عمران خان کا سپاہی ہوں دیانت داری سے کام کروں گا کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دوں گا نگران وزیراعلا حسن اسکری نے اپنے ہودے کا چارج چھوڑ دیا نگران وزیراعلا نے حلف اٹھایا سابق وزیراعلا کی نیاب میں پیش شریف انجاب کمپنیز اسکینڈل کیس میں شہباز شریف نیاب دفتر میں پیش تحقیقاتی ٹیم کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک سابق وزیراعلا سے پوچھ گیج سوالوں کے جواب دیئے عید الازہا پر پردیسیوں کی فٹا فٹ گھر واپسی لاری اڈوں اور ریلوی سٹیشن پر رش بڑھ گیا اور ٹرانسپورٹنز میں کرائے بڑھا دیئے مصافروں کو مشکلات کا سامنہ ڈاکو بھی عیدی مہم پر نکل پڑے شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وارداتیں کہیں گھر کا صفایہ تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوٹ لیا گیا مضاہمت پر ڈاکو انہیں خاتون کو مار ڈالا یکے بعد دیگرے وارداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مبتلا بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب مویش شمنڈیوں میں خریداروں کا حجوم امڈ آیا سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بھاؤ تاؤ اروج پر سوشل میڈیا پر بھی جانور خریداری کی سہولت موجود رن نسل وزن اور قیمت پسند کریں آن لائن آرڈر بک کرائیں عید پر چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز ہو گیا شہریوں کا جانور زباہ کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے رش دکانداروں نے بھی ریٹ بڑھا دیئے قربانی کے گوشت کے لوازمہ سبز مسالہ جاد پہنچ سے دور ایک کلو ٹاماتر کے لیے ایک لال نوٹ درکار ادرک کی ڈبل سینچری لیمو ایک سو بیس روپے سبز میرش نوے روپے فی کلو میں پرو شہر کی صفائی ستھرائی بڑی عید پر بڑے انتظامات دو سو ننانوے یو سی کیمپس ایک سو سولہ آرزی ٹرانسپر سٹیشن قائم شہریوں میں اکیس لاکھ ویسٹ بیگز تقسیم عید الازہا پر شہر کو ساف رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں میر لاہور اور چیرمین الو ایم سی کی پریس کانفرنس زلی انتظامیہ نے عید کے آگیام میں قربانی کے جانوروں کی خالیں اکھٹھی کرنے کی اجازت دے دی 245 انجیوز کو این او سی مل گیا انجیوز کی سکھ سکروپٹی کے بعد اجازت دی گئی ڈیپٹی کمیشنر لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی عید کی خوشیاں پھیکی پڑ گئیں کمپنی کا تمام فیلڈ سٹاف تنخواہ سے محروم پنجاب پولس میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپیکٹرز کو بھی عید پر تنخواہیں نہ مل سکیں واسہ کے ورک چارج ملازمین کو سات ماہ بعد عید پر بھی تنخواہ نہ ملی 56 کمپنیوں میں اضافی تنخواہوں کی وصولی کا معاملہ عدالت نے اضافی تنخواہیں وصول کرنے والے افسران کو رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس کے ریمارکس 58 افسران نے مضبوئی طور پر 52 کروڑ 74 ہزار روپے وصول کیے پروسیکیوٹر جنرل نیپ ناجائز اساسا جات کے سابق بی جی الڈی اے آہد سیما او دیگر ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیع آہد سیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پرس عدالت کی سپریٹینڈنٹ جیل کی سرزنیش میڈیکل چیک اپ شیخ زید ہسپتال یا چلڈرن ہسپتال سے کروانے کا حکم نیپ میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش شاہین ائر لائنز کے مسافروں کو ایک ہفتے میں ہرجانہ دیا جائے سپریم کورٹ کا حکوم دو کروڑ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایات لوگوں کا جو حق بنتا ہے فوراں ادا کریں چیف جسٹس ساکب نسار سیمنٹ فیکٹریوں کی جانب سے پانی کے غیر قانونی استعمال کے معاملے پر عدالت نے طالع بند کرنے کا حکم دے دیا نیجی میڈیکل کالجز کو براہ راس داخلے دینے سے روک دیا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر خاتون کی بچوں سمیت خود سوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بروقت بچا لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے خاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محتموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رش لگا رہا احتجاج چیف جسٹس نے انصاف کی اپیل کر دی وفاقی کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے پر اقلیتی برادری کا اظہار تشویز سینٹ میری چرچ میں قومی کمیشن برائے بین المذاہب کا اجلاس مرکزی سیکیریٹری جنرل فادر فرانسز ندیم نے کہا عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا نئے پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور حقوق دینے کا مطالبہ مال روڈ کوپریٹیو دفتر میں آتش جدگی حادثہ یا سازش تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی آگ ریکارڈ روم میں ہی کیوں اور کیسے لگی کمیٹی جائزہ لے گی ایشین گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکست پر صدر فوٹبال فیڈریسن فیصل صالح حیات خوش نیپال کی رینکنگ پاکستان سے چوالش درجے بہتر ہے پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی تین سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا فیصل صالح حیات کی پریس کانفرنس خواتین مکہ کا زور آزمانے کے لیے پرازم پنجاب انٹر ڈویین باکسنگ وومن چیمپینشپ کی تیاری سیونٹی سیون باکسنگ کلب کالا گجر سنگھ میں ٹرائلز کا آغاز لاہور بھر کی خواتین کھیلاریوں کی بھرپور شرکت اور راحت فتح علی خان اور سنبل خان کا عید کے لیے نیا گانا تیار راحت فتح علی خان اور گلو کارا سنبل خان نے مل کر گانے میں جادو جگایا ویڈیو ریکارڈنگ ہنزا گلگت اور نتیہ گلی میں کی گئی